مہینہ سوسرا سے بھی مہینے سے بھی چاروں طرف سے آپ کے اوپرے pressure ہوتا ہے آپ کو walk نہیں کرنی ہے زیادہ لیٹے رہنا ہے ویٹ نہیں اٹھانا ہے کہیں جانا نہیں ہے کوجو ہے پین نہیں ہونے چاہیے آپ کے درد نہیں ہونے چاہیے لوگい فیزیکل ایکٹیوٹی بلکل منہ نہیں ہے کہ بھئی بستر پر پڑ جاؤ آرام کرو گرمے بڑے 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 خواتین آگے پیچھے سے بہت ہر طرح کی ڈوائز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تھرٹی منٹس ڈیلی موڈرے ایکسرسائز جو ہے پرگنینسی میں کرنی چاہیے اگر آپ نہیں کریں گے ایک تو آپ کا وزن بڑھ جائے گا دوسرا پرگنینسی میں خون جمنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر آپ بہت زیادہ بستر پر پڑے رہیں گے تو آپ کو ٹانگوں میں خون جمنے سے لائف تھرٹننگ پرابلمز ہو سکتے ہیں نوہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو سمجھیں پھر ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی ہم نے نیا پار کر لی ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہم اچیف کر کے آگئے بڑے بڑی خاتون جو ہوتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی آپ تو آپ کو چلنا ہے پھرنا ہے زیادہ لیٹنا نہیں ہے کوشش کریں آپ جھاڑو لگائیں پوچھا لگائیں آٹا گون دیں نائن سمد میں آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹی کا مشورہ بڑی بوڑیاں خواتین دیتی ہیں اس میں کچھ سنس بنتی بھی ہے کہ آپ کا سٹیمنہ بلٹ ہوتا ہے آپ نے ڈیلیوری کے پروسس سے گزرنا ہے جو کہ ایک مشکل پروسس سے بچے کی پیدائش کے بعد تو پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ چیزیں کھانی ہے کیونکہ آپ فیٹ کرائیں گی بیبی کو تو آپ کو جوسیز لینے ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ روایت ہوتی ہے بڑے بڑوں کے لئے ہوتا ہے کہ وہ اچھوانی دی جاتی ہے انڈے دیے جاتے ہیں کہ انڈے کھانے ہیں گوش کھائیے فروٹ کھائیے جتنی آپ اچھی ڈائیٹ لے سکتے ہیں تو بس ہر تھوڑی دیرے میں بس آپ کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں ڈائیٹ بہت زیادہ ایکسیسیو گھی پنجیریاں اور یہ چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے ہیلدی فریش ڈائیٹ لیں آپ ایسی ڈائیٹ لیں جو آپ کے بریسٹ ملک میں بھی جو ہے ہیلپ فول ہو ہائی پروٹین ہو وائٹیمن سے برپور ہو اور جو کہ لیس جانک اس میں ہو ہمیں تھوڑی بہت احتیات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو جیسے ہوا میں نہیں جانا ہے تھنڈا پانی نہیں پینا ہے کیونکہ آپ فیٹ کراری ہوتی ہیں بیبی کو اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تھنڈے پانی سے نہیں نہاؤ اور ہوا میں بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جوائنٹس کا پرابلم نہیں ہو جائے کہ ایک جوائنٹ پرابلم ہو جاتی ہے عورت کو چالیس دن تک بلکل کمرے کے اندر رہنا ہے نہانا نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے اس چیز کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے پرپرل سیپسس جو ہے ماؤں میں شرائع امواد ہائے ہونے کی بہت بڑی ریزن ہے میں نائنڈ منت آٹھویں مہینے کی پریشانی ٹینشن ہر چیز بھول گئی تھی جب میں نے دیکھا تھا اپنے بیبی کو اپنے پاس تو یہ تھا کہ یہ بہت بڑی خوشی تھی اللہ تعالی کی نیمت تھی تو یہ کہ سارا ٹائم عورت بھول جاتی ہے اچھا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہ ہم پھر بیبی کی اس میں لگ جاتے ہیں لک آفٹر